بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ امید ہے آپ سب قرید سے ہوں گے ہم اپنی آج کی نشست میں قبائد و انشاء کا دازی یعنی کہ اس کو انگلیش میں گرامر اور اس سے رائٹنگ کہا جاتا ہے اس میں سے کچھ کام کریں گے آپ کے نساب میں جو قبائد کی کتاب جو ہے موجود ہے اس کو سختاج ہوردو کہا جاتا ہے آپ اس کا ٹائکل میں سامنے دیکھ رہے ہوں گے رب پہ جتنی علماء اے رب میرے علم اضافہ فرماؤں اے رب ہم سب کے علم اضافہ فرماؤں عزیز طلبہ ہمارا جو آج کا عنوان ہے جسے ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس میں نکرہ ہے آپ نے اسم کی تاریخ پڑھی ہوگی اور اسم کی اقسام پڑھی ہوں گی آج ہم اسم نکرہ کی تاریخ اور اس کو نسانوں سے بازے کرنے کی کوشش کریں گے عزیز طلبہ اسم نکرہ اسم کی ایک اہم قسم ہے جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے اسم نکرہ خاص شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے اسی طریقے میں اسم نکرہ خام شخص جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتی ہے اسم نکرہ ہم اس طریقے پڑھتے ہیں اور عربی زبان سے یہ لیا گیا ہے اسم نکرہ کا مفہوم اگر ہم بیان کریں تو وہ اسم جو غیر معیل شخص یا شیئر اشخاص یا اشیاء کی معانی دے اسم نکرہ کہلاتا ہے غیر معیل جیسے کہ ہم اگر کہیں کہ اسلم ایک نام ہے یہ غیر معیل نام ہے اسلم بہت سارے ہیں ہمارے پاس لیکن اگر میں یہ کہوں کہ وہ اسلم جو کہ فیز ٹو کے مقام نمبر ٹھرٹی اے میں رہتا ہے تو یہ پھر ایک معیل شخص ہو جائے گا ایک خاص شخص ہو جائے گا تو غیر معیل شخص یا شیئر کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں یا وہ اسم جو کسی عام جگہ شخص یا کسی چیز کے لیے بولا جائے اسم نکرہ کہلاتا ہے اس اسم کو اسم عام بھی اسم نکرہ کی مثالیں ہمارے پاس اشخاص ہیں لڑکا، لڑکی، گلوکار، مانی، اسلم، انبر وغیرہ جانور، بلی، چوزے، مرگی، بتخت، چڑیا وغیرہ چیز یا شیئر، کتاب، کرسی، میز، انکہ، گڑی، ٹیلی فون وغیرہ جگہ، پہاڑ، دریا، شہر، قصبہ، گاؤں وغیرہ عزیز صلوہ آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ اشخاص میں ہم نے لڑکا ذکر کیا لڑکا، بہت سارے لڑکے ہیں ہمارے آس پاس کس لڑکے کی بات ہو رہی ہے؟ ہمیں نہیں بتے ہیں بلی، بہت ساری بلیاں ہیں، کس بلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کتاب، بہت ساری کتاب ہیں، کسی کتاب کا نام دے کر بات نہیں کی جا رہی پہاڑ، دنیا میں بہت سارے پہاڑ ہیں، اس پہاڑ کے بارے ہیں تو یہ تمام کے تمام غیر مہین چیزیں ہیں، اشخاص ہیں یا جگہ ہیں اور یہ غیر مہین جو اشخاص، چانور چیز یا جگہ ہوتی ہے ہم نے بات کی کہ ان تمام کو اسم نکرا کہتے ہیں عزیز طلبہ، اسم نکرا کی اقسام، اسم ذات، اسم حاصل مصدر، اسم حالیہ، اسم پاہل، اسم مقبول، اور اسم استفہام یا اسم استفہام ہیں عزیز طلبہ، ہم اگلی نشست میں اسم نکرا کی اقسام کو تفسیر سے پڑھیں گے آج تک کے لئے اتنا کافی امید ہے کہ آپ کو اسم نکرا کے بارے میں سمجھ آگئی ہوئی آپ نے اپنے گھر میں اس کے باتے ہوئی ہے کہ اسم نکرا کی آپ نے تاریب لکھنی ہے اور مثالوں سے آپ نے ازاد کرنی ہے آپ نے مثالوں میں وہ تمام چیزیں لکھنی ہے جو یہاں پر آپ کے پاس نہیں لکھنی ہے آپ نے اسم نکرا کی اقسام کے نام لکھنے ہیں اور اپنی قوائد کی کتاب کے اندر ان اقسام کو پڑھنا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی پڑھائی کے مکمل توجہ دیجئے گا اگری نشست میں ہم پھر ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ اللہ نگی آبا